الحمد للہ وکفا و السلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فولائک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ دنیا میں دو طرح کے انسان ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے مال سے نوازا ہے اور دینے والا بنائے اور ایک وہ ہیں کہ جو غریب ہیں جن کو مال دیا ہے اللہ نے وہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے آزمائش اور جن کو نہیں دیا ہے یہ بھی اللہ کی مسلحہ تھے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو ہوگا ہم نہیں جانتے ہیں بسا وقت کھل کر سامنے آتا ہے اور ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کہ بھئی اس کا غریب ہونا ہی ٹھیک تھا مال نعمت ہے اور اسلام نے نہیں چاہے کہ سب غریب رہے ہیں اگر سب غریب رہے تو زکاة کون نکلے گا اور غربہ کی مدد کون کرے گا اور غربہ کو اپنے یہاں کام پر کون رکھے گا اور صدقات کون کرے گا اور مساجد کون بنائے گا اور مدارس کون بنائے گا ضرورت بندوں کی ضرورتیں کون پوری کرے گا ایک عجیب بات ہے مال کو اللہ تعالیٰ نے قیاماً للناس کہا ہے مائے زندگی کہا ہے کیونکہ بہت سے کام جو نکلتے ہیں وہ مال کے ذریعے سے نکلتے ہیں اس لئے اس کو مائے زندگی کہا ہے دوسری ایک چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مائے زندگی کہا ہے وہ ہے بیت اللہ پوری دنیا کا سینٹر جو ہے وہ بیت اللہ پوری دنیا جو پھیلی ہے وہ بیت اللہ سے پھیلی وہیں سے پہلے بلبلہ اٹھا تھا وہیں سے سالڈ زمین تیار ہوئی پھیلتی گئی اور آج پوری ملت اسلامیہ اور آج پوری دنیا کا جو شیرادہ ہے وہ بیت اللہ سے وابستہ ہے نمازیں ہیں حج ہیں عمریں ہیں سب بیت اللہ کے اردہ گیرد ہوتے ہیں اس لئے اس کو قیاماً للناس کا اس کو خوب یاد رکھئے اب ایک بسلہ سمجھئے اگر کسی بچے کے والد انتقال کر گئے والدہ بھی انتقال کر گئی اور مرتے مرتے کسی قریبی رشتہ دار کو ولی بنایا زمدہ دار بنایا کہ بھئی یہ بچے کی اتنی پروپورٹی ہے اتنا مال ہے اس کا خیال رکھنا اور اس کا پرورش کرنا اور جب یہ سمجھدار ہو جائے اس کا مال اس کو واپس کر دے تو یہ بچہ جب تک سمجھدار نہ ہو جائے یعنی اس میں مال برتنے کی سمجھنا آ جائے وہاں تک اس کو مال نہیں دیں گے کیوں اس بنا پر کہ باپ کا جمع کردہ اساسا ہاتھ میں آتے ہی اڑا کے ضائع کرنا لے گا اور آگے کی زندگی کو دوبھر کر دے گا اس لیے فرمایا کہ جب اس میں مال کو برتنے کی سوچ بوجھ آ جائے اور سمجھنے لگے کہ بھئی یہ نعمت ہے اس کا استعمال غلط نہیں ہونا چاہیے اس وقت دو آدمیوں کو گواہ بنا کر اس کا مال اس کے سفور کیا جائے ہمارے ایک مذرد فرماتے ہیں کہ ایک ایک پائی نعمت ہے اور ایک ایک پائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہاں سوال ہونا ہے اب دوسری بات سنیے ہیں مال کا خلال طریقے سے کمانا ضروری جب خلال طریقے سے کمائے گا تو اپنی اولاد کو بیوی بچوں کو خلال مال کھلائے گا اعمال کے ہونے میں اور عملِ صالح کے انجام دینے میں حلال مال کا بہت دخل ہے حلال مال کھانے سے عبادتوں کا نور جو چاہیے جس سے عبادتیں نورانی بنیں وہ نور پیدا ہوتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پوری مال خرچ کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا مال کیسا ہے اگر گانوں میں بجانوں میں اسراف میں فضولیاف میں شراب میں جوے میں اس کا مال خرچ ہوتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آیا غلط راستے سے ہے تو جا رہا ہے غلط راستے میں اور جو مومن محنتوں سے اپنا حلال مال کماتا ہے وہ سوچ سوچ کر خرچ کرتا ہے کہ میری حلال کی کمائی کہیں غلط جگہ پر نہ چلی جائے اب جو حلال مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اندر بھی حقوق ہیں مثال کے طور پر سال ختم ہونے پر صاحبِ نساب کو زکاة دینا اور زکاة عبادت ہے پر زکاة کے باروں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ مکی زندگی میں زکاة کا حکوم آیا ہے لیکن اس کے مکمل تفصیلی احکام سن دو ہجری کے اندر مدنی زندگی میں آئے ہیں اور پھر تفصیل سے حضور نے زکاة کا پورا نظام بنایا سونے کی زکاة چاندی کی زکاة تجارت کے مال کی زکاة جانوروں کے اندر بکریاں چالیس ہوں تو زکاة پھر اس کے اندر بھی احکام اسی طرح ہونٹوں کی زکاة گائے کی بھینس کی زکاة سب جانوروں کی بھی زکاة نکل اور جو آدمی کھیتی کرتا ہے اس کے اندر بھی زکاة نکل لی بہت تفصیلی باب ہے فقہ کے اندر جب آدمی مال کی زکاة نکال دیتا ہے تو مال کا میل کچیل اور کچھرا نکل جاتا ہے اور وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے معین ہو جاتے ہیں اب یہ مال پاک ہو گئے اب اس کی حفاظت ہو گئے ایک بات دوسری بات مکی زندگی میں چونکہ نساب تینے ہی ہوا تھا تو وہاں زکاة کیسے دیتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ لوگوں کا خرچہ ہے وہ خرچہ نکالنے کے بعد جو زائد مال بچ جائے اس کو اللہ کے راستے میں دے دینا دین کی بقا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مال کا اور جان کا ضروری ہے دین باقی رہے گا دو چیزوں سے کہ جب وقت آئے مال لگائے جب وقت آئے جان لگائے یہ مال بھی اصل میں ہمارا نہیں ہے اور یہ جان بھی ہماری نہیں ہے جب اللہ مال مانگے تو مال دیا جائے گا جب جان مانگے تو جان دی جائے گا یہ ہمارا نہ رہا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّانِ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو خرید لیا ہے اور ہمارے مالوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے تو اللہ تعالیٰ خریدار ہے ہم بیچنے والے ہیں اور ملے گا کیا یہ لے کر اللہ ہمیں شاکھی جنت دیں گے مال لیتے ہیں اور جنت دیتے ہیں جان لیتے ہیں اور جنت دیتے ہیں جب جہاد ہوتا ہے تو جہاد میں مال بھی لگانا پڑتا ہے اور جان بھی لگانا پڑتی ہے دونوں چیزیں لگانی پڑتی ایک تو زکاة مفروضہ زکاة مفروضہ کے معنی فرض زکاة چالیسوں حصہ جو نکالا جاتا ہے وہ یعنی سو پر دھائی کے اعتبار سے زکاة نکالی جاتی چالیس پر ایک اسی پر دو بیس پر آدھار ڈھائی ہوا سو پر ڈھائی کے اعتبار سے زکاة نکالی جاتی جیسے دس لاکھ روپے ہوں گے تو پچیس ہزار روپے نکالی جاتی اس کے اعتبار سے نکالا جاتے ہیں یہ زکاة مفروضہ نکالنے کے علاوہ اللہ تعالی نے جب ہم کو مال دیا ہے وہ مال میں سے نفلی صدقات بھی نکالنا نفلی صدقات بزرورت نکالے جاتے ہیں کب نکالے جائیں گے نفلی صدقات نفلی صدقات بوقت ضرورت نکالے جائیں گے جیسے بھئی بعض غریب ہیں ان کے پاس کپڑا نہیں ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو مال دیا ہے تو ان کے لئے کپڑے کا انتظام کرنا بعض یتیم ہیں اور یتیموں کے پاس جو ہے کوئی کفالت ان کی کرنے والا نہیں ہے تو یتیم کی کفالت کرنے والے کی بڑی فضیلت آئی ہے اس پر مال خرج کرنا ہے اس کو کھلانا ہے پلانا ہے کپڑا پینانا ہے دوائی علاج وغیرہ کرنا ہے حدیث شریف میں فرمائے حضور نے اشارہ کیا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جیسے یہ دو املیاں ساتھ ہیں ایسے قیامت کے دن ساتھ رہیں گے تو یہ مال جنت دلانے والا بھی بن سکتا ہے اور یہی مال اگر زکاة ادا نہ کی گئی تو بڑی وعیدیں دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں حضرت مفتی لاجپوری صاحب رحمت اللہ لے جب زکاة نکالتے تھے تو جو ضرورت سے زیادہ گھر میں مال پڑا ہوا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرتے تھے اور اس کی زکاة کاؤنٹ کرنے کے بعد زکاة کے اوپر زیادہ پیسہ نکالتے تھے کیوں زکاة کا پیسہ ہمارے پاس رہے تو یہ مل کچھل رہا اور زکاة کا مال اگر آپ نے پورا ادا کر دیا تو آپ کا مال پاک ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زکاة کو حدیث شریف میں اوساخن ناس کہا ہے لوگوں کا مل کچھل اس لیے ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب نہیں ہیں اور ضرورت منہ ہیں وہ زکاة کا لینہ جائز ہے اور جو مالدار ہیں ان کے لیے زکاة کا لینہ جائز نہیں نہیں لینہ چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِدَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَابِهَا جِبَاہُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ یہاں تک زکاة ادا نہ کرنے والے کنز کس کو کہتے ہیں کنز ویسے خزانے کو کہتے ہیں لیکن وہ مال جس کی زکاة ادا نہ کی گئی ہی اس کو کنز کہتے ہیں پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی ایک ایک پیسے کی زکاة ادا کر دی گئی ہے وہ کنز نہیں ہے اور جس مال کی زکاة ادا نہ کی گئی ہوں سال میں ایک مرتبہ زکاة ادا کرنی ہے اور نفلی صدقات کرتے ہی رہنا ہے اس لیے کہ کسی گڑے کے اندر پانی آتا ہے اور جاتا ہے آتا ہے اور جاتا ہے تو جب نیا پانی کب آئے گا جب پرانا پانی چلا جائے گا تو جب ہم اپنا مال نکالیں گے تو اللہ نیا مال جو ہے وہ آتا فرمائیں گے برکتیں آتا فرمائیں گے جو اللہ کے راستے میں قرچ کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے اموال میں برکتیں آتا فرماتے ہیں اور ان کے مال میں زیادتی اور پڑوتری فرماتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے اب ایک اور مسئلہ سمجھ لو وہ یہ ہے کہ ہمارے عامال قیامت کے دن تولے جائیں گے یہ اہل سنت والجماعت کا متفقن علیہ مسئلہ ہے قرآن کریم میں فرمائیں وَلْوَزْنُ يَوْمَيْدٍ الْحَقِّ قیامت کے دن عامال کا وزن کیا جانا حق ہے اب عامال کیسے تولے جائیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس خیال کے ہیں کہ عامال کا وزن کیا جائے گا کیسے کریں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں عامال کو اللہ تعالیٰ شکلیں دیں گے عامال کی شکلیں ہوں گی وہاں ابھی ان آنکھوں سے ہمیں وہ شکلیں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن آخرت والی زندگی میں ہمارے عامال کی شکلیں ہمیں نظر آئیں گی کہ نماز کی یہ شکل ہے روزے کی یہ شکل ہے حج کی یہ شکل ہے یہ شکلیں وہاں نظر آئیں گے ابھی ہماری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ شکلیں دیکھ سکے بہت سی چیزیں ہم نہیں دیکھ پاتے مثال کے طور پر ہوا ہم نہیں دیکھ پاتے مثلا جنات ہم نہیں دیکھ پاتے مثلا فرشتیں ہم نہیں دیکھ پاتے اسی طرح سے عامال کی شکلیں دنیا کے اندر ابھی نظر نہیں آتی لیکن آخرت میں عامال کی شکلیں نظر آئیں گی یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمہ کا قول ہے اِنَّ الْاَعْمَالَ تُتَجَسَّد عامال کو جسد یعنی شکل دی جائیں اب اس کی دلیل دیتا ہوں حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی زکاة ادا نہ کی جائے جو لوگ زکاة میں گڑڑ کرتے ہیں ان کو یہ وعید سننی چاہیے اور ایک ایک پائی کی زکاة نکالنی چاہیے اور زیادہ نکالو کم مت نکالو اور ایک بات سمجھو سعادات کو زکاة نہیں دے سکتے جو آلِ رسول ہیں ان کو زکاة نہیں دے سکتے ان کو پیور مال دیا جائے گا مفتی عبد الرحیم صاحب نے فتاوہ رحیمیاں میں لکھا ہے کچھ لوگ آئے تھے کہ موجودہ دور میں کوئی جو ہے لیلہ مال نہیں نکالتا ہم کو اپنے مداری جو ہے لیلہ مال سے چلانے چاہیے امام کو تنخواہ دی جائے گی لیلہ پیسوں میں سے دی جائے گی موزن کو تنخواہ دی جائے گی لیلہ مال میں سے دی جائے گی لیلہ خرج کرو اب جب ہم دیکھتے ہیں فیرس تو دینے والے ذکات بڑی رقم دیتے ہیں لیلہ چھوٹا سا سلوٹ دیتے ہیں کم دیتے ہیں لیلہ لیلہ زیادہ دو آج ضرورت ہے کہ ہمارے مدارس لیلہ سے چلیں کچھ مدارس ہیں انگلی پر گینے جا سکتے ہیں جو لیلہ مال سے چلتے ہیں ہمت کر لے امت تو لیلہ مال سے بھی جو ہے مدارس چلائے جا سکتے ہیں حضرت نے لکھا کہ سادات کو زکاة کمال نہیں دے گی اور وجہ کیا بیان کی مفتی صاحب کے فتاوہ کی خوبی ہے کہ وہ دلائل دیتے ہیں دلیل یہ دی کہ اس کو حدیث میں اوساخن ناس کا میل کچھ ہے اور سادات ہمارے سردان ہیں آلِ رسول ہیں ان کو میل کچھ ہل دیا جائے گا ان کو پیارا اور اچھا مال جو ہم کھاتے ہیں وہ دینا چاہیے اور اس سے ان کی خدمت کرنی چاہیے مجھے نہیں معلوم کہ شہر میں ایسی کوئی کمیٹی ہے لیکن ایک کمیٹی ابھی برطانیہ والوں نے بنائی ہے جس کے اندر پورے گجرات کے سادات جو ہیں ان کا تعاون کرتے ہیں اب وہ جو ہے شادی کا نظام بھی بنا رہے ہیں کہ للا رقم کے ذریعے سے یہ سادات جو ہیں ان کی مدد بھی کی جائیں اور ان کی شادیاں جو ہیں اٹکیویں یا لڑکیوں کی وہ بھی کرائی جائیں اور سال بر ان کو مختلف موقعوں پر مدد کی جائیں تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جس مال کی زکاة ادا نہیں کی گئی وہ تیامت کے دن گنجے سام کی شکل میں گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا گنجہ کیوں ہے یہ سام گنجہ سام زہریلے پن کی علامت ہے وہ سام اتنا زہریلہ ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر بال نہیں اٹھتے اور وہ دنس رہا ہوگا دیکھو یہاں زکاة کو شکل دے دی گئی سام کی زہریلہ خطرناک سام اس کی شکل دی جائے گی اور وہ سام دنس رہا ہوگا اور جس نے زکاة نہیں دی ہے اس سے کہہ رہا ہوگا انا کنزو کا انا مالو کا میں تیرا خدانہ ہوں جس کو تُو نے سنبھال کے رکھا اور جمع کر کے رکھا اور اللہ کا جو حق اس میں دینا چاہیے تھا وہ تُو نے نہیں دیا تو مال زہمت بھی بن سکتا ہے جب اس کے حقوق ادا نہ کیے جائیں اور مال نعمت بن کر جنت کے داخلے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے حدیث میں فرمایا کہ بعض لوگ مجاہدہ اور محنتیں نہیں کر پاتے لیکن اللہ نے ان کو بہت مال دیا ہے تو وہ مالی صدقات کے ذریعے سے ولایت کے درجوں تک پہنچ جاتے ہیں اور اونچے مقام تک پہنچ جاتے ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں بستر پہ بیٹھے ہیں بیمار ہیں لیکن اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اونچے درجات اور مقامات سے نواد رہے ہیں تو مال امتحان کی چیز ہے اس لئے آئے تو ڈرنا بھی چاہیے اور کچھ کرنا بھی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور زکاة کی ادائیگی کی بھی توفیق اطاف فرمائے اور حکوم کی ادائیگی کی بھی اللہ تعالیٰ مال کے ذریعے سے توفیق سعید اطاف فرمائے اصل میں مجھے آج ایک واقعہ ذکر کرنا تھا اس کی یہ تمہید ہے اصل جو واقعہ ہے وہ نہیں بیان کر سکا وقت ختم ہو گیا اس لئے بات ختم کرتا ہوں آج نکاح بھی ہے بعد نماز اس لئے اس کے سلسلے میں حاضری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نکاح کو مقبول فرمائے وآخر دامانا ان الحمدللہ رب العظم